پاک بھارت میچ میں بارش کے باعث اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بارش نے آج چار مرتبہ میچ کے دوران اپنی اینٹری ڈالی پاکستان کے بولرز نے خوب جادو جگایا اور پہلی بار آل آؤٹ کیا بھارت کی ٹیم کو 266 رنس پر جس کے بعد بارش نے اپنی اینٹری دی اور اس بارش کے باعث ہی آج کے میچ کو ختم کر دیا گیا ہے بارش نے بھارت کو شکست سے بچا لیا پاک بھارت میچ بارش کے باعث ختم کر دیا گیا ہے کافی دیر تک انتظار کیا جاتا رہا اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اسے 36 اوورز تک محدود کیا جائے لیکن اس کے باوجود جب بارش کا سلسلہ نہ تھما تو پھر بلاخر اس میچ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سپورٹس ایڈیٹر ایکسپریس نیوز زاہد مقصود صاحب محسط موجود ہیں زاہد صاحب ہم نے آج بہترین کارکت کی دکھائی اور کچھ ہم نے دیکھا کہ جو فیلٹرز تھے وہ دباؤ کا شکار ہے لیکن بارش نے پھر کھیل کو چوپٹ کر دیا اور بلاخر اس میچ کو ختم کر دیا گیا کیا کہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جیسا بھی ہے شاہ سپریون کے چار آورت ایک اچھا سکور کیا بھارت میں لیکن اب جو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو جو ہے بارش نے بھارت کو اس کے بچا لیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جب بارش آئی ہے چار دفع بارش آئی میچ کو روکا گیا پھر ڈیکوک لویس فارمولا جس کی آج کا کسی کو سمجھ نہیں ہے اس کے مطابق جو ہے اگر پاکس پینٹالیس اوور کا میچ ہوتا تو صرف 15 رنگ کٹے جانے سے 202 رنگ بنانے سے اسی طرح سے بتجریز جیسے اوور کم ہوتے جاتے کم بنانے پڑتے ہیں یعنی اگر 20 اوور کا میچ ہوتا تو پھر پاکستان کو 155 رنگ چاہیے سے میچ جیتنے کے لیے لیکن ابھی ہم پائٹ نے وزٹ کی ہے پیچ اور میدان دیکھا ہے اس کو ڈھام دیا گیا تھا پاکستان اپنی بیٹنگ شروع ہی نہیں کرتا تھا اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ اچھا میچ ہے شائع کی نے کریٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مزا اس کا اختتام ہوا ہے لیکن بھارت کے لیے اچھا ہو گیا کیونکہ پاکستان جو ہے یہ میچ جیستا تھا جیسی دین کی پوزیسن میں تھا ٹیم کا مرال آپ تھا بابر آدم اور باقی کھلاری افتخار اور ساری لیکن پوری دنیا کے جو شائع کی ہیں وہ پاکستان کی بیٹنگ نہیں دیکھ سکے اور پھر بل آخر امپائز نے ختم کر دیا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا اور سپر فور مرالے میں پہنچنے والی پاکستانی ٹیم پہنی ٹیم بن گئی ہے کل پاکستانی ٹیم کینڈی سے کولمبو اور کولمبو سے لاہور پہنچے گی اور پھر شہ تاریخ کو وہ دوسرے دوپ کی جو ٹیم ان کے مقابلے میں آئے گی اس کے ساتھ میچ کھیلے گی یقینی طور پر آپ نے درست کہا کہ بارش نے بھارت کو شکست سے بچا لیا لیکن جو آل آؤٹ کی ہے پاکستان نے بھارتی ٹیم کو اور جس طرح سے بڑے بڑے سورماوں کو چلتا کیا ایک کے بعد ایک یہ نفسیاتی دباؤ تو رہے گا بھارتی ٹیم پر نہیں کہ یقینن تھا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روحی شرما بھی اپنی اس پار میں دکھائی نہیں دیئے جو پید رپیش شاہی نے دو وکٹے لی ہیں روحی شرما جو تین ڈبل سینجریاں مراجب نے ان کو گیارہ پر آؤٹ کیا اور پھر ویراد کولی جو ہمیشہ پاکستان کے لیے خطرہ بنتے ہیں ان کو چار رنز پر بولڈ کیا تو اس وقت بھارتی ٹیم تقریباً ہیوٹی پرسنوں کو مرارڈ آن ہو اس پا تھا یہ تو چار وکٹیں کرنے کے بعد حردیق پانڈیا اور عشان کشن نے بہت اچھی بیٹنگ کی سوٹھتیس رنگ کی شراغت کی اور ایک بڑا ہے اور اچھا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہو گئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مومنٹم پاکستانی ٹیم کا یوں ہی بنا رہے گا پہلے ہی پاکستانی ٹیم فیوریٹ تھی اور آج اس نے ثابت بھی کر دیا دیکھیں اس وقت ٹیم جو بلکل ایک ہے اب جو ٹیم نے غلطیاں کی ہیں آج فیلڈنگ میں لیپس ہمیں دکھائی دیئے ہیں 20-25 رنگ فیلڈنگ میں زائے دے دیئے کیچ تو کوئی ڈراب نہیں ہوا لیکن فیلڈنگ اچھی نہیں کی وہ ظاہرہ ایک دفعہ پریشر تھا جب حردیق پانڈیا اور عشان کشن کھیر رہے تھے اس وقت تھوڑے تھوڑے ہمارے فیلڈرز دھب رہے ہوئے دکھائی دے اور اس کے بعد اب کیونکہ لاہور میں میچ ہے اس کے بعد فائنل میں اگر پاکستان اور انڈیا کا ایک دھوہ پھر ٹاگ رہا ہوگا سری لنکا میں ایک تو پاکستانی ٹیم جو ہے وہ بلکل فوٹبار بنی ہوئی ہے پاکستان سری لنکا کے درمیان سفر کر کر کے کبھی ملتان کبھی لاہور کبھی پالی کیلے کبھی کینڈی کبھی کولمبو کیونکہ اس کا شیڈور ہی اس قسم کا بنایا گیا تھا اے سی سی ہے اے سی سی کیونکہ اس پر آئی سی سی کی بالا دستی ہے سارے انڈینز ہیں یو اے ای میں کھیلنے پر تیار نہیں ہوئے اور پاکستان کو صرف چار میچز دیئے ایک سفر بہت کرنا پڑ رہا ہے پاکستانی ٹیم کو اور جہاں تک آپ نے اسے ایک سوال کیا تو ٹیم بلکل ایک دکھائی دیتی ہے اور بڑے ہی مدد کے بعد پچھلے دو سال سے دائی سال سے جب سے باوریزم ہمیں ٹیم میں بلکل کوئی نائتفاقی دکھائی نہیں دیتی جو باہر بیٹھنے والے پلیئرز ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اندر والے بھی پولی جان مارتے ہیں سفار میں جیسا نیپال کے میچ میں یہ سنجری کے بعد ایک بہت ہی اچھی بات چیز ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو اب میچ ہوگا ہمیشہ سخت ہوتا ہے ہم سو فیصد کار کردی دکھائیں گے اور ایمانداری سے کھیلیں گے اور یہی قوم چاہتی ہے کہ جب بھی ہارو اگر ہار بھی جاؤ انڈیا سے تو فائٹ کر کے ٹیم ہارے جب ون سیڈڈ میچ ہو ترد زہرہ پھر تنقید بھی ہوتی ہے اور فلیرز کو تنقید برداشت بھی کرنا پڑتی ہے